ایپیسوٹ کے شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ مینگ پر دوسری طرف سے وارب کر رہے ہوتے ہیں اور یہ والے جو اپولنٹ رہتے ہیں یہ سب بہت زیادہ طاقتور رہتے ہیں کیونکہ یہ سب ایک طریقے کی پرچھائی ہے اور انہیں مارنا بہت زیادہ مشکل ہے بھلے ہی ہمارا مینگ کتنا بھی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو وہ ان پرچھائیوں سے بچنی پا رہا ہوتا ہے یہ سب ڈارک سپریٹ ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے کر کر اس کی باڈی کے اندر جا رہے ہوتے ہیں اور اس کی باڈی کے اندر جتنا بھی انرجی رہتا ہے یہ سب نکل رہا ہوتا ہے مگر فاکس باہر نکل چکے ہوتے ہیں اسے بچانے کے لیے ادھر اسی بندے کا کام یہ سب کیا گیا رہتا ہے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ فاکس کوئی دکت والی بات نہیں ہے وہ فاکس بھی اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی حالانکہ انرجی بہت زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے فاکس کہہ رہی تھی سپریٹ سے کہ اب بس اب میں اور نہیں سا سکتی ہوں سسٹر ہماری مدد کریے ادھر مینگ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب بس بہت ہو گیا مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں بچ پاؤں گا اس لئے وہ فاکس کو اپنے سے دور ہٹا دیتا ہے اسے بہت زور کا دوسری طرف فیک ڈالتا ہے اور یہاں پر جو سپریٹ رہتی ہے وہ فاکس کو روک رہی ہوتی ہے کہتی ہے کہ رک جاؤ تمہیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دھیرے دھیرے وہ گر رہا ہوتا ہے یاد کر رہا ہوتا ہے سبھی لوگوں کو اور پھر کنکال بن کے ہمارے مینگ کی موت ہو چکی ہوتی ہے فاکس کہہ رہی ہوتی کہ نہیں ہمیں ماسٹر کو بچانا پڑے گا لیکن جو سپریٹ ہوتی ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے کہ بے وکوف لڑکی گئی کی تمہارے ماسٹر اتنی آسانی سے نہیں مرنے والے ہیں ابھی ذرا دیکھو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مینگ کے اندر کی آگ رہتی ہے وہ واپس سے جلنے لگتی ہے اور اس بار جو جل رہی ہوتی ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ بھینکر والی جل رہی ہوتی ہے جیسے دیکھنے کے بعد تو یہ بندہ ایک دم سے ڈر چکا رہتا ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے کیونکہ اس آگ کی اور ہی بہت سادہ ہوتی ہے یہاں پر پورا تائیہان سیکٹ کانپ رہا ہوتا ہے ماسٹر کو بھی پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی تباہی آنے والی ہے وہ پیچھے آپ لائٹ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے مینگ کی فائر رہتی ہے جو کی بہت خدرناک ہے ماسٹر پرپل کو ایک آرڈر دیتے ہیں اور یہ ایک سپیشل ٹیک کا آرڈر رہتا ہے کافی ریئر وہ کہتی ہے کیا آپ سچ مجھ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا پڑے گا لیکن اسے کرنے میں تو بہت زیادہ لمبا وقت لگ جائے گا کم سے کم اس میں دس سال لگنے والے ہیں حالانکہ جو ہمارے مینگ کی پاور ہے وہ لگتار بڑھتے جاری ہوتی ہے جو کی ماسٹر کو کافی زیادہ دکھت لگ رہی ہوتی ہے ماسٹر کہتے ہیں تم چندہ مت کرو تم یہ آرڈر لے کے ماسٹر کے پاس جاؤ وہ دوسرے ماسٹر کے بارے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ہزاروں سالوں پرانی آئیس ٹیکنیک کا استعمال کریں گے تمہارے اوپر اور پھر تم ترانتھی ماسٹر بھی من جاؤگی تم چندہ مت کرو تم لگ وقت چالی سے پچاس دن میں اسے ماسٹر کر لوگی تب تک میں اسے روک کر رکھوں گا جاؤ اب جلدی جاؤ مینگ میں تمہیں لے آ رہا ہوں یہاں پر ابھی بھی اس بندے کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے ویسے ماسٹر وہاں پر ٹکٹ ہو چکے ہوتے ہیں ان کی پرچھائی ہوتی ہے ماسٹر اسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی باڈی کو ریفائن کر رہا تھا وہ اپنے ویکسٹ فارم میں تھا اور تب ہی تم نے اپنی فل سٹرنٹھ میں اسے مار دیا اب وہ اپنی فل سٹرنٹھ میں واپس آنا چاہتا ہے جو کہ اس کی ڈیوائن باڈی ہونے والی ہے یہاں پر مینگ اپنی آنکھیں کھولتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اتنا زیادہ اندھیرہ اندھیرہ کیوں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مینگ واپس سے اسی جگہ پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں پر وہ پہلے آیا تھا لیکن اس بار یہ اکیلا رہتا ہے یہاں پر مینگ کی علاوہ بھی کوئی رہتا ہے جس میں سے کافی ڈارک انرجی باہر نکل رہی ہوتی ہے یہ بلکل ایک دم سیم مینگ کی طرح ہی دیکھ رہا ہوتا ہے حالانکہ یہ مینگ کا ایک دم exact complete ہی رہتا ہے مینگ اس سے پوچھتا ہے تم کون ہوں یہ کہتا ہے کہ میں میں تو تم ہوں تم یہ کیا کہہ رہا چاہتے ہو تم میں ہوں میں تم ہوں یہ سب کیا کہہ رہے ہو یہ آگے بڑھنے لگتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کوئی مجھے کونپی کیوں کرنا چاہے گا یہ تو بہت زیادہ ہی عجیب بات لگ رہی ہے پھر وہ سندھیان سے observe کرتا ہے جیسا ایسا مینگ کر رہا ہوتا ہے ویسا ویسا وہ ڈارک مینگ بھی کر رہا ہوتا ہے پھر یہاں مینگ اپنے ایک جوتسو کا استعمال کرتا ہے ڈارک مینگ بھی بلکل ویسا ہی کرتا ہے دونوں کی انرجی بھی لگ بھر سیم رہتی ہے اور وہاں پر ہوتا ہے ایک بہت بڑا دھما تھا یہ جو رہتا ہے یہ دھیرے دھیرے کر کے طاقتور ہوتا جا رہا ہوتا ہے مینگ اس پر حملہ تو کرتا ہے وہ بڑے آرام سے بچ جاتا ہے مینگ کو یہ سمجھ میں آ چکا تھا کہ دو تین حملے کرنے کے بعد جو ڈارک مینگ ہے وہ پہلے سے زیادہ طاقتور زیادہ تیز بن چکا ہے اور اگر مینگ نے تین چار حملے اور کی ہے تو ڈارک مینگ اتنا زیادہ طاقتور بن جائے گی مینگ اسے ہرا ہی نہیں پائے گا اب دیماغ میں اس کے کچھلی پکڑی ہوتی ہے کہ آخری مجھے کامپی کیوں کر رہا ہے اسے ہرانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو ضرور ہوگا پھر اب یہاں پر اسے ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا آتا ہے اور وہ آئیڈیا یہ رہتا ہے کہ یہ جنگا لالا ہو ہو کرنے لگتا ہے یعنی اگدم سٹیپ والا ڈانس کبھی ادھر کبھی ادھر کمری یا لچکے رے والا مجھ سے بنگا لینے چلا تھا اب میں بتاتا ہوں اب میں اپنی سب سے سپیشل ٹرک کا استعمال کروں گا سٹون پر بسیز ہے تھریڈ اور یہاں پر ہمارا مینگ جیت چکا ہوتا ہے اس نے سٹون نکالا رہتا ہے بہت خوشی منا رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں تم ہار گئے جو ڈارک مینگ رہتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے تم جیت کیسے سکتے ہو مجھ سے اس کے بعد ڈارک مینگ اپنے اریجنل فارم میں آ چکا ہوتا ہے جو کہ یہ ایک فائر کا رہتا ہے فائر سپریٹ ابھی سے کہہ سکتے ہیں وہ ڈارک مینگ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بتاؤ تم کلٹیویشن کس لئے کرتے ہو یہ کہتا ہے بہت سمپل سی بات ہے وہ اس لئے کرتا ہوں تاکہ میں اور بھی زیادہ پاورفل بن سکوں بہت ہی زیادہ پاورفل اتنا زیادہ پاورفل بننا چاہتا ہوں کہ آگے چل کر کوئی بھی مجھے پریشان نہ کر سکے اور سانتھی ساتھ میں یہ بھی جانا چاہتا ہوں کہ میرے ڈائیٹ کو کس نے مارا ہے میں اتنا زیادہ پاورفل بنوں گا کہ ان کے قاتل کو ایک نہ ایک دن ضرور پکڑ لاؤں گا اور سانتھی ساتھ اب میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مجھے پریشان کرے جیسا میں پہلے پریشان ہوا کرتا تھا میں اتنا زیادہ طاقتور بنوں گا کہ سب ہی لوگ کو پروٹیکٹ کروں گا دارک مہنگ کہتا ہے اچھا تو یہ بات ہے تم اس لئے طاقتور بننا چاہتے ہو تاکہ تم خود کو اور اپنے آس پاس والے لوگ کو پروٹیکٹ کر سکو میرے دوست تمہیں نہیں لگتا ہے کہ تمہارا جو موٹیو ہے یہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے ایسا موٹیو تو ہر کوئی رکھتا ہے تم بتاؤ تم میں کیا سپیشل بات ہے مہنگ کہتا ہے اچھا ایسی بات ہے تو مطلب جو طاقتور رہتے ہیں اور خود کے بارے میں سوچتے ہیں جواب ہے میں اور بھی زیادہ پاورفل بننا چاہتا ہوں اتنا زیادہ پاورفل بنوں گا کہ کوئی بھی مجھے پرشان نہ کر پائے کیونکہ کمزور کی کوئی بھی نہیں سنتا ہے جو طاقتور رہتا ہے سب لوگ اسی کی بات مانتے ہیں وہ جو دارک مہنگ رہتا ہے وہ دھیرے دھیرے کر کر ڈرائگن میں بدلنے لگتا ہے اور بہت سارے ڈرائگن میں بدل جاتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کیا تم گارڈ بننا چاہوگے بتاؤ میں کیا تم گارڈ بننا چاہوگے وہ کہتا ہے کہ ہاں میں گارڈ بننا چاہتا ہوں پھر وہ سارے ڈرائگن اس کے پاس میں آ رہے ہوتے ہیں اور دھیرے دھیرے کر کر اس کے بوڈیز کے اندر الگ الگ پارٹ میں جا رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زور سے چلاتا ہے پاور اپ ہو رہا ہوتا ہے اسی لیے اور یہ آواز فاکس کو بھی سنائی دیتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ تو ماسٹر کی آواز ہے سپیٹ کہا دی ہاں یہ تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ میں نے تم سے کہا نا وہ ابھی ڈیوائن بوڈی میں تھا اور اسے مارنے اتنا بھی زیادہ آسان نہیں ہونے والا ہے وہ ابھی زندہ ہے بے ہوش ہے لیکن تم اس کی آواز سن سکتی ہو اندر سے اچھا سسٹر وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن وہ آگ کیا نکل رہی ہے اتنی زیادہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ سب ہی ڈراغنز رہتے ہیں جو کی فائر ہی رہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے اس کا مین پاور فائر ہے اور اس کے سکیلیٹن کے چاروں طرف کول کول سائیکلون جیسے راؤن مار رہے ہوتے ہیں تب سپیٹ بتاتی ہے کہ یہ یہ تمہارے ماسٹر کے لیے ایک بہت ہی اچھا مومنٹ ہے اس نے ٹیسٹ کو پاس کر لیا ہے اور اب وہ اتنا زیادہ پاور فل بن جائے گا جس کے بارے میں تم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کیا ماسٹر سکسسپل ہو گیا ہے یہ دوسری طرف جو ماسٹر رہتے ہیں وہ اپنے ششش کو ایک بہت ہی عجیب طریقے کا بھالا دیتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ اپنے ٹرانسفورمیشن ختم کرے جاؤ اور اس ڈیوائن ویپن سے اسے مار ڈالو وہ بندہ سیرے جا رہا ہوتا ہے مینگ کو مارنے کے لیے اور جیسے ہی مینگ کے پاس پہنچتا ہے مینگ پہلے ہی ٹرانسفورم ہو چکا ہوتا ہے ابھی مینگ ہوتا ہے سول ریفائننگ ریالم کے نائنٹ لیبل میں جو کہ یہ بہت زیادہ ہائی لیبل رہتا ہے مینگ اس کے ہتھیار کو بکڑتا ہے اور ایک ہی بار میں اس کا اتنا طاقت اور ڈیوائن ویپن کو یہ توڑ دیتا ہے بہت بری طریقے سے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم لوگ ہمیشہ مجھے پرشان کرنے کے نئے بہانے کہاں سے ڈھون لیتے ہو یہ بس اپنی ایک انگلی کا استعمال کرتا ہے اور ایک انگلی میں ہی تنی پاور رہتی ہے کہ اس بندے کا راکھ بھی نہیں بچتا ہے ادھر ماسٹروں کو بہت زیادہ گستہ رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کا ایک اور طاقت ورڈیسپل مارا گیا ہے ان کی چاہتہ تر امید تو اب پرپل پینٹی کی ہوئی ہے اور پھر وہاں پر کچھ اور بندے آ جاتے ہیں ماسٹروں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک آرڈر پاس کرو اور سول ریفائننگ ریالم کے جتنے بھی ڈسپلز ہے سب کو واتر ہال میں گلاو آج اس مینگ پہنگ کا کام تمام کرنا ہوگا یہ تو دوستو بس ابھی لڑائی کی شروعات ہے کیونکہ آگے چل کر جو لڑائی آنے والی ہے وہ لڑائی اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے اور کچھ الگی الگ ٹویسٹ آنے والے ہیں تو بنے رہیے گا ہمارے چینل اینمی ایکسپلینز کے ساتھ تو پھر ملتے ہیں ہم سبھی سے نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے بائی بائی